نمسکر اور سواغت ہے آپ کا کے نیوز میں آپ سے مخاطب ہوں میں اسیتنات آج ہم ایک صحیحوک کی مانگ کے لیے بیٹھے ہیں اس میں سب کو صحیحوک کرنا ہے مطلب مجھے بھی آپ سب کو فتحپور کے مرائن ٹولا محلے میں رہنے والی ننھی خانسا دل کی بیماری سے جوج رہی ہے جس کا علاج ایمز میں چل رہا ہے لیکن بچی کے پریجن اس کے علاج کا خرچ نہیں اٹھا پا رہے ہیں بچی کے پریجنوں نے پردھان منطری موڈی اور سی ایم یوگی آدھر کنات سے بھی مدد کی گوہار لگائی ہے فتحپور ظلے میں ننھی خانسا کو سرکار سے زندگی کی امید ہے محض سولہ ماں کی خانسا دل کی گمبیر بیماری سے جوج رہی ہے جس کا علاج ایمز میں چل رہا ہے چھوٹی سی بیمار بچی کے پتا نے کینڈر کی موڈی اور سوبے کی یوگی سرکار سے مدد کی گوہار لگائی ہے اتنا ہی نہیں مسلم پریبار سے تعلق رکھنے والے اس دمپتی نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ چب تک ان کی اگلوٹی لانلی بیٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ دوسرے بچے کی خواہش بھی نہیں کرے گی موسیقی یہ ہوا کہ اوہر کھوڑا تا جانکالی لے گیا جا اور دکھا گیا جا پھر اجیدار میڈکل کالیج میں ہم نے اس کو دکھایا وہاں پہ انہوں نے کلیر کیا کہ اس کے دل میں دو چھے ہیں اور دل کا ایک حصہ بنا ہی نہیں ہے یعنی دل پوری طرح سے بن نہیں پایا اللہ کا اللہ سے امید ہے اور امید ہے کہ یہ سرکار ہمارے سے کچھ کرے گی ماملے کی جانکاری ملتے ہی ان کے گھر پہنچے ویجیٹی صدر ویدھایت وکرم سنگھ نے موقع پر 21 ہزار روپے دے کر آبدک سہیتہ کی اور انہوں نے آشواسن دلایا کہ وہ اس سمبند میں کینر اور راج سرکار سے ہر سمبھوں مدد دلانے کی کوشش کریں گے جانتے ہیں میں اپنی ویتن سے اس طرح کے میٹرز میں مدد کرتا رہتا ہوں تو مجھے لگا اس سے اچھا اور کوئی اپیوگ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو ویتن ملتا ہے کسی کام آ جائے اور ہم لوگ پردان منٹری اور مکمہ کیونکہ ان کا خرچہ بہت ہے تو اس میں بھی ہم لوگ مدد کریں گے اور سماج میں اس طرح سے اور بھی لوگوں سے آگرہ کریں گے کہ اس بچی کی مدد میں آگرہ آئیں گے تو اس پریوار کا صحیح ہوگا آب تھی کسی تھی کمزور ہو جاتی ہے آدمی کی بیماریوں سے لڑتے لڑتے اس لیے آشک ہے کہ سب لوگ اس کی مدد کریں کیا خانسہ کو دل کی اس کمبھیر بیماری سے نزاد ملتی ہے کے نیوز کے لیے فتح پر سے منوج مشرا کی ریپورٹ آج مارفہ صوبہ بولے گا میں گریجا شنکر جی ہیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہیں تاہیرہ حسن جی ہیں آپ جانے مانے سوشل ایکٹیوزٹ ہیں اور ڈاکٹر ترپٹی بنسل ہے آپ جانے مانے ڈاکٹر ہیں آپ سبھی لوگوں کا سواغت ہے اس کارکر میں ڈاکٹر بنسل آپ ہی سے شروع کر رہے ہیں اس طرح کے کیس میں فوری طور پر کس طرح سے مدد کی جانی چاہیے عام آدمی کیسے مدد کر سکتا ہے اسپطال کیسے مدد کر سکتے ہیں سرکار کیسے مدد کر سکتی ہے دیکھیں آپ نے پہلے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بچے کا علاج ایمز میں چل رہا ہے تو ایمز میں یوزولی جو ہے اس طرح کے بچوں کے لیے سپیشل سیل ہوتی ہے جہاں پہ آپ جا کے وہاں سے آپ علاج کم سے کم خرچے میں اچھے سے اچھا علاج ہو سکتا ہے اگر اس طرح اگر آپ کا ایمز میں یا ڈاکٹروں سے آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے تو آپ وہاں پہ اس سمیں ایک نئی سیل بنائی گئی ہے بی جے پی کی طرف سے مانی موڈی جی موڈی جی کی طرف سے تو اس سیل میں جا کے آپ مدد مان سکتے ہیں وہاں جا کے آپ کہہ سکتے ہیں this is the main thing اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کی ہارٹ کی بیماری جو ہوتی ہے اب یہ مجھے پتا نہیں اس بچی کو کون سے بیماری ہے there are three types of things ایک ASD ہوتا ہے atrial septal defect VSD is ventricular septal defect اور ایک hypoplastic heart disease ہوتی ہے یہ ساری diseases congenital ہوتی ہیں اگر بچہ ASD اور VSD اگر ہے starting میں شروع سے six to eight weeks میں دھیرے دھیرے یہ آپ کا تھوڑا سا چھے دھوتا ہے چھوٹا سا یہ دھیرے دھیرے congenital defect ہوتے ہیں اس طرح کے اور یہ جیسے جیسے بچہ گروہ کرتا ہے یہ اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں but sometimes یہ جو چھے دھوتے ہیں یہ کھلے رہ جاتے ہیں اور ایسے سیتی میں ہم کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کے لیے میں میری سرکار سے یا چینل کی طرف سے یا جس بھی طرح سے اگر آپ کہیں تو میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کیا آپ ایمز میں جا کے اگر علاج چل رہا ہے اور اگر بی جے پی کی طرف سے جو ابھی آپ نے بتایا کہ ماننی بدھائک جی نے 21,000 روپے یا whatever انہوں نے کیا ہے تو اس طرح سے میڈیا کے تو یہ اتنا ہائیلائٹ ہوئی گیا ہے کیس فائی تنگ شیل گیٹ بیٹر ریسپونس ٹھیک ہے گرجہ شنکر جی آپ کے پاس آ رہے ہیں اچھا قدم اٹھایا وکرم سنگھ نے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوکل ایمیلے ہیں وہاں انہوں نے آرثک مدد دی ایمز میں بہت زیادہ خرچ نہیں آتا ہے پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ مفت میں ہم لوگ لوکل لوگ نہیں سپورٹ کریں گے مفت میں بھی علاج نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے خرچ تو ہوتا ہی ہے وہاں بھی کئی لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ دلی تک ہی پہنچ پائیں کئی لوگ پہنچ جاتے ہیں دلی میں رہنے کا علاق خرچ کھانے کا علاق خرچ علاج کرانے کا علاق خرچ بڑا مشکل ہوتا ہے دور دراز سے گئے لوگوں کے لئے دلی میں ایک دن بھی ٹکنا ایسے کیسز میں سوال صرف ایک لڑکی خانسہ کا نہیں ہے اس خانسہ کو ہم سب مل کر بچائیں یہ ہمارا دائی تو بنتا ہے لیکن اس طرح کی کئی خانسہ ہیں کئی بچیاں ہیں گاؤدہ ہاتھ کے کئی لوگ تو پہنچی نہیں پا رہے ہیں لکنو یا دلی ایسے بچوں کی زندگی کیسے بچائی جائے کیسے ان تک ہماری بھی پہنچ سنشتیت ہو آپ کی بھی پہنچ سنشتیت ہو یا تائیرہ جی بھی پہنچ سکیں ترپتی بمسل بھی پہنچ سکیں ان بچوں تک ہمارا سسٹم پہنچے اور ان کو ہم لوگ بچا لیں ہم کون سا میکنیزم ڈبلپ کریں دیکھئے سب سے پہلے میں کلیوز کو بہائی دوں گا شکریہ سب سے شکریہ دعا کروں گا کی راجنیتی مدد تو بہت لوگ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن یہ ساماجی بہت ہی سویدن سیل مددہ ہے اور اس دیس میں جس کے بچے بیمار ہوتے ہیں جب ان کے دل سے پوچھیں ماتا پتا کے دل سے پوچھیں تو ان کے دل میں کیا گجرتی ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں یہ بچی ہے سولا ماہ کی اور اس میں جیسا بتایا جا رہا کہ اس کے دل میں چھید ہے تو بہت سارے بچے اس دیس کے اندر ہوں گے جن کے دل میں چھید ہوگا ہماری پتنی جو تھی ان کو سادی کے بعد پتا چلا کہ ان کے دل میں چھید ہے پھر ہم دل میں جا کے ان کا آپریشن کرائے تو اس میں خرچہ تو آتا ہی ہے اور جو گریب پیوار ہیں ان کے لیے بہت بڑی سمسیہ ہے کہ وہ کیسے آپریشن کرائیں گے کیسے خرچہ اٹھائیں گے کیسے بچے کو سرکاروں نے لچھ رکھا ہے کہ گریب سے گریب بیٹ کو سواست کی ساری سویدھائیں ملیں ان کو سارا سواست کا سسٹم پونٹیا ان کے گھر تک پہنچے ان کو لاد ملے کہیں تکلیف نہ ہو اور جو لوٹنے والے ڈانکٹر ہیں یا لوٹنے کی پروتی آگئی ہے چکستہ چھتر میں وہ بند ہونی چاہیے اس کے لیے بھارت سرکار اکتر پہنچے سرکار ملے دیکھئے لوٹنے کی جو پروتی آئی ہے گریب جو جاتے تھے گریب جی تھوڑی در کے لیے آپ کو رکھوں گا در ساتھ جڑے ہو ہیں مونہ پر ساتھ بینگلور سے ہیں مونہ جی بینگلور میں سائے بابا ہسپیکل ہے وہ جل کا علاج ہوتا ہے جل میں جو ہو ہے میں نے دو تین لڑکا کو بیہار سے یہاں پر سٹانسپر کر آکھے وہاں علاج کر بھائیے کون سا اسپتال بتا رہے ہیں پھر سے بتائیے جی 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 بینگلور میں وائٹ فیل جگہ کا نام ہے جہاں سائے بابا ہسپیکل ہے سائے بابا بتا جی ٹھیک ہے میں وہی پر ہوں ان کو آنا چاہیے اگر آگ آگیا تو رہنے کا ببستہ ہم لوگ کریں ہمارا نمبر یہ ہے رکھ ان کو دی دی آپ اپنا نمبر بتائیے میں درسکوں کو سنانا چاہتا ہوں آپ ہلو ہاں بتائیے مونہ جی پھر سے بتائیے ہاں اگر وہ اس city میں ہے تو آپ ہمارا نمبر ہے وہ ہم سے کانٹیکٹر ہے یہاں وہ چلا ہے یہاں تک وہ آرہ سر آپ کا نمبر ہم جاننا چاہ رہے تھے آپ نے نمبر بتایا نہیں ابھی بولا نا نائن سکھ ایت سکھ مونہ پرساد جی بہت بہت شکریہ اسی پہل کا انتظار تھا ہمیں ہم اسی طرح کی پہل چاہتے ہیں جی آپ بتائیے مونہ جی کیا کیا مدد کر سکتے ہیں آپ وہ اگر بچوں کا صحیح علاج کرانا چاہتے ہے تو میرے خیال سے یہ بنگلور آج ہے بنگلور یہاں رہنے کا بیوستہ کھانے کا بیوستہ آمل کرائیں ہم کریں گے خود نہیں کروں گا ہاں ہسپیٹل کا کوئی خرچ نہیں ہے سائن بابا میں کوئی منیسٹر یا کوئی لیٹر کسی کا پیدوی کا ضرورت نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ مونہ پرساد جی آپ نے خود پھون کیا اور مدد کے لیے آپ آگے آئے اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ ہم اس پریوار تک آپ کا نام آپ کا موبائل نمبر اور سائن بابا اسپتال کی جانکاری پہنچائیں گے ہم کوشش کریں گے آپ سے بات کریں اور اسپتال کے بارے میں پتا کریں آپ کے بارے میں پتا کریں بہت بہت شکریہ مونہ پرساد بنگلور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور مونہ پرساد نے کہا ہے آپ نے باتیں سنی کہ وہ آئیں سائن بابا اسپتال ہے جہاں رہنے کھانے سمیت علاج کی پوری ویوستہ ہے وہ بھی مفت میں کوئی خرچ نہیں ہوگا وہ رہنے کا انتظام کریں گے وہ مریض اور ان کے پریجنوں کو کھانا کھلائیں گے اور ان کے مریض کا علاج بھی کریں گے ایک بڑی پہل ہم کہہ سکتے ہیں بینگلور سے مونہ پرساد نے کی ہے اب سائن بابا اسپتال سے جڑے ہوئے ہیں ان کا دعوے جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں اس کی جانچ بھی باقی ہے لیکن فیلحال ہمیں اس پہل کو سکراتمک طور سے سویکار کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ مدد کے لیے کسی نے تو ہاتھ بڑھا یا تاہیرہ جی بلکل دیکھیں آپ نے دکھا میرا ماننا بچی کا ماملہ نہیں یہ میڈیا نے اٹھایا جی چوتھا ستم ہے ہمارے سمویدھان کا تو اس کے تھروں ہم سب آکے بیٹھیں معلوم ہوں نہ معلوم کتنی بچیاں کتنے بچے اس طرح کے ہوں گے اور بھارت سرکار کی بات ہے بھارت سرکار کو آگے آنا چاہیے اور اگر آتی تو سرانی ہیں اتھا پردیش سرکار کو بھی کیونکہ اتھا پردیش دیش کا سب بڑا سوبہ راجیتی کی دشا کو تیہ کرتا ہے اس سوبے کا معاملہ ہے اتھا سرکار بھی آگے آتی بہت اچھی بات ہے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے سسٹم پہ ستن سال کی آزادی کے بات میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہ رہی ہوں اور یہ بلکل سماجی قوشہ ہے لیکن سماجدان پولٹیکل ہوگا ہمارے ساتھی نے کہا سماجد ہے لیکن سماجدان ابھی ستن ان کی پارٹی ہے کریں جو بھی پارٹی آئی ہی ہونا بابا اسپتال ہے بینگلور میں وہاں ایک مونا پرساد نے ہمیں فون کیا تھا جب ہمارا کارکرم چل رہا تھا اور مونا پرساد نے اپنا نمبر بھی دیا ہے ہم آپ کو نمبر اپلپ کروا دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ بینگلور اس بچی کو لے کر جائیے سائی اسپتال کے بارے میں پہلے اپنے اسطر سے پتا ضرور کر لیں گے وائی جی اب ہم جاننا چاہیں گے کیا تکلیف ہے بیٹی کو کہا علاج چل رہا ہے سر سائی بابا تو انتر جو ایک برانچ وہاں پہ بینگ وہ رائی پور ستر گل جی تو وہاں پہ نے دکھایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ اس لیول کا آفریشن نہیں پہ جو انہوں نے بتایا تھا تو پھر ہم نے وہاں پھر آکے پھر آگئے ایم نے دکھایا بچی کو اصل میں دو چھے دیں ایک چھے جو ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ جہاں اور پھر آگئے جو وال والا جو سیمبر ہوتا ہے وہ ڈیبلبلپ نہیں ہوئے یعنی کہ وہ میسنگ ہے دل میں وہ حصہ نہیں اسی لئے ہم واپس ایم سنو کیونکہ بہت لمبی ڈیٹ ملی اور ہم کو وہاں پہ رائطور نے بتایا جائے تا ہمارے پاس ہم اسی لئے لگائی ہم کو ٹائم کم ہو جائے ہمارا کتنا لمبی ڈیٹ ملی اور فینانسیل پرابلم تو ہی ہے کیا انمان تک کیا خرچ آرہا ہے کیا بتایا ہم اس کے ڈاکٹر نے جو ابھی جو چیز بتائی ہو تو پیتالی زیار پہلے آپریشن جی کیونکہ تین آپریشن ہونے ہیں اور لیکن وہاں پہ جو پیتالی زیار جی موقع اس کے علاوہ بھی بہت چیز جی سے دوائیں وغیرہ ہیں اور بھی سامان وغیرہ باہر پہلے نہیں پہلے ہیں تو اس میں ہم نے جو انمان ہم نے لوگوں سے پتا کیا تو انمان قریب دیور کے آس پات آتا ہے ایک آفریشن بہت آفریشن اس سے زیادہ سرکیلے ہیں تو ہم نے انمان لگا ہے تو ایک خیسات کے آس پات انمان ہمارا لگا ہے ایک بورا علاج آپ خیسات کے خرید جائے گا اگر 45 جار آپ پھر جمع کرتے ہیں پھر دوائیاں وائیاں خریدتے ہیں تو اس کا بھی الگ سے خرچ آئے گا رہنے کھانے کا خرچ آتا ہے اور کل تین آپ پریشن کرانے ہیں تو بہت اگر خرچ نہ بھی آئے تو ہم چار پانچ کے آس پاس خرچ مال لیں پھر بھی وائید ہم بھر بینگلور سے چکی انہوں نے خود فون کیا تھا مونہ پرساد ان کا نام ہے انہوں نے خود فون کیا تھا انہوں نے اپنا نمبر دیا ہے آپ اگر چاہیں تو ہم یہ نمبر آپ لکھوا دیں لکھنا چاہیں گے بھی وائید جی آپ سن پا رہے ہیں جی جی وائید جی کہ آپ نمبر مونہ پرساد کا لکھنا چاہیں گے جی ہاں بولیے نائن سکس نائن سکس ایٹ سکس ایٹ سکس جی ہاں فری نائن کری نائن سیون وان سیون وان نائن ایت نائن ایت ایک مار اور بول دیتا ہوں میں ہندی میں بولتا ہوں نو چھے آٹ چھے تین نو ساٹ ایک نو آٹ یہ مونہ پرساد ہیں بینگلور سے انہوں نے فون کیا تھا سائن بابا اسپتال سے یہ ہمارا کارکرم دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جمہداری لیتے ہیں بچی کے علاج کے جمہداری تو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ان سے بات کیجئے کوشش کیجئے ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ زیادہ مدد مل سکے بہت شکریہ واحد جی آپ نے وقت نکالا کہ آپ بچی کا خیال رکھے کوشش کیجئے ضرور یہ سماج آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ہندوستانی سماج ہے واحد جی بتا رہے تھے کہ جو وال کا ایریا ہوتا ہے ہرٹ میں وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے یہ کس طرح کی بیماری ہے یہ دیکھئے دیوپمنٹ یہ ہوتا ہے ہرٹ کی ہرٹ سن رہا ہرٹ 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 ہوتا ہے وہ کنسپشن کی سکس ٹو ایٹ ویک میں سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے بچے کے ہرٹ کا تو سٹارٹنگ میں ہی کچھ مادر نے یا کوئی دوا کھائی ہوگی یا کچھ کچھ کنجنائیٹل ڈیفیکٹ ہوں گے جن کی وجہ سے اس طرح کی پروبلمز کرییٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں یوزولی 15 to 16 month میں بچے کی جو بول ہوتے ہیں یا جو چھے دوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے بٹ کبھی کبھی کچھ کیسز میں جیسے بچی کے کیس میں ہوا ہے اور ان کے فادر یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر نے یہ کہ ہے کہ ہرٹ کا ایک ہصہ ڈبلوپ بھی نہیں ہوا ہے تو یہ تو پوری کیس سری جاننے کے بعد ہی دیکھنے کے بعد ہم لوگ اس پہ کچھ بھی کمنٹ کر پائیں گے بٹ اس ٹیل میں یہ کھوں گی کہ آپ ایمز میں بلکل صحیح جگہ پہنچے ہیں آپ کا علاج آپ آرام سے ایک جگہ اس ٹھیک ہو کہ آپ ڈاکٹر ڈاکٹر بدلتے رہیں گے تو آپ کے لئے مشکل ہے اور ڈاکٹر کو بھی علاج کرنے مجھ ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر بہت سے ڈاکٹر ہم لوگ اپنی بات کہیں تو ہمارے آئی ایم ہے یا بہت سارے فنگ ہیں جس کے تھروں ہم لوگ بچوں کا علاج یا اس طرح کی ڈیفرن سوسائیٹی ہے جس میں ہم لوگ اپنی income کا کچھ حصہ اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ بچوں کا سما سیوہ میں ضرور ہیلپ کرتے ہر انسان میں انسانیت ہوتی ہو کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا پیشنٹ یا جو بھی اس کے پاس آیا ہے تو وہ دکھی ہو کے یا نراش ہو کے جائے تو ڈاکٹر نے اگر 45000 کا خرچہ بتایا ہے تو شاید اگر یہ اپنی بات کہے ان سے تو کوئی راستہ تو ضرور نکلے گا میں ان کے فادر سے یہ ریکویس کروں گی کہ وہ جا کے ڈاکٹر سے ملیں اور ان کو اپنی پریشانی بتائیں ٹھیک سے تو شاید ان کا کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکلے گا بجائے کہ ادھر ادھر گھومنے سے یا میڈیا میں زیادہ چھانے سے اتنا فائدہ ہو میں مانتی ہو کہ فائدہ ہوگا لیکن جتنا اگر یہ ڈائرنٹ جا کہ اپنی بات کہیں گے تو اس کا فائدہ الگ ہوگا یہ ضرور ہے اور کبھی بھی پیشنٹ کے لیے کبھی گلت نہیں کرتا ایمز ایک بڑا اسپتال ہے ایک بڑا اسپتال ہے کافی سنسادن ہے اس کے پاس کافی اچھے ڈاکٹر ہیں اور ہمارے دیش کے بڑے اسپتالوں میں شمار ہیں ایمز پہ ڈاکٹروں کے اوپر بہت پریشن رہی سر آپ کوئی نہیں معلوم ہے ایمز میں روز ان کے جیسے اس بچی کی طرح پتہ نہیں کتنے بچے ہیں کتنے لوگوں کو ڈاکٹر بھی کرتے کرتے تھک جاتا ہے میں ڈاکٹروں کی پیر گرد سنکر جی لیکن ڈاکٹروں پہ کتا کیا گیا تو شاید مجھ سے برداشت نہیں کہ رہا تھا کہ چرچہ بچی کی بیماری پہ ہو رہی ہے جی چرچہ نہیں ہو رہی ہے جو بچی کی بیماری ہے جیسا انہیں بتایا ہے کہ وال کا ایک بھاگ نہیں ہے جیسا میں تھوڑا بہت ہارڈ بیماری تھی تو میں نے بھی سمجھا کہ تین لنیوں کے دورہ ہارڈ پہلے بلوک میں جاتا ہے پھر وہاں سے وال دورہ دوسرے اس میں جاتا ہے پھر لنس میں جاتا ہے پھر واپس ہارڈ میں آتا ہے پھر اس کے بعد سلیر میں سپلائی ہوتا ہے بلڑ اگر اس میں کوئی سمجھا ہے تو اس میں بہت سارے بچے ہیں اس کے لئے سمجھا ہیں اور پردھان منطری جی لگاتار کام کر رہے ہیں وہ تو جنرک دوائیں سستی کی گئی ہیں اس سے بھی علاگت کم آئے گی دوسرا کہا گیا ہے سرکار یعنی سچیت ہے دوسرا رہی بچے کی مدد کی بات تو ہر ودایق کو 25 لاکھ روپے تک کا پیسہ ملتا ہے فند ملتا ہے ودایق کو وہ 25 لاکھ روپے تک کسی گمبیر بیماری میں دے سکتا ہے میں کہوں گا کہ بکرم سنگھی وہاں اپنی جیب سے جو اپنی تنخوا سن 21 روپیا دیا ابھی نئے نئے ودایق چنے گئے اگر ان کے ودایق پیسہ ہوگا تو مدد کرنا چھے ان کا اپنا فنڈ تو ابھی شاید ریلیز نہ ہوا لیکن پچھلے ودایق جو اپنا فنڈ چھوڑ کے گئے ہوں گے وہ ان کو سرپلس کیا جاتا ہے نئے ودایق کو تو اس میں اب کتنا بچائے نہیں بچائے لیکن عام درس کے لیے جاننا ضروری ہے جو گردہ سنکر جی بتا رہے ہیں پچھلی بار میں جیت کے آئے تھے پچھلی بار میں جیت تھے تو اتنے پیسے تو ہوں گے ان کے پاس اس فنڈ میں شیطری وکاس کے لیے شیطر کے وکاس کے لیے ودایق کو فنڈ اکیس ہزار روپے دیکھے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپنی سیلڈی سے دے دیا ارہ اس ندھی سے دے دیتے حالان کی اس کی جانچ کون کر رہا ہے کی سیلڈی سے دیا کی ندھی سے دیا تائیرہ آسن جی بہت صحیح بات ہے جی بلکل صحیح کا ہمارے ساتھی میں یہی لوگوں کا سوال ہے جن کی ایکسس نہیں ہے بتائیے ماں اپنے سامنے بچے کو باپ اپنے سامنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے کیونکہ وہ علاج نہیں کرا سکتا ہے اس کی جی میں پیسے نہیں ہیں دو ہزار گیارہ کا سنسز جو میرا نہیں اس میں 21.5 کروڑ لوگوں کے پاس کوئی ایکسس نہیں کسی پر آپ سوچ پی 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 لوگوں کے پاس 270.31 خرب ڈالر ہے یہ سنسز بتاتا ہے بھارت کا 211 کا تو اتنا جو ڈیفرنس ہے امیروں اور غریبوں میں یہ سب سے بڑے لوگ تدر مانے کو ختم کر رہا ہے میں کہتی سبھی ڈاکٹر سمویدن ہی ہیں لیکن ہم دیکھتے ابھی پرس میں لوگ میں مہیلہ پرگرنٹ تھی مر گئی جلدی اٹینڈ نہیں کرتے ہیں vip ہوگا تو آگے بھی پولیس والا چلے پیچھے بھی چلے گا ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے آئیے سر بیٹھئیے ان لوگوں کو ملنا چاہیے غریبوں کو جو ہرشیہ پہ سماغ ہے تب ہمیں بہتر سماغ کہتے ہیں ہمارے بھارت سمسکر ہمارے کلچھ سماغ 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 بچے ہمارے کونٹیکٹ ہمارے کونٹیکٹ میں نہیں آئے ہوں گے ترپتی جی کچھ سماغ دیجئے گاؤ دیہات کے کئی ایسے لوگ ہیں جو دلی پہنچی نہیں پاتے انہیں ایم معلوم ہی نہیں ہے معلوم بھی ہو تو دلی جانے کا ہی خرش نہیں جوٹا پاتے تھوڑے بہت پیسے آب ہمت نہیں پڑتی کہ پتہ نہیں دلی جی جی شہر میں چلے جائیں اتنا بڑا سائر سرکاری ڈوکٹر نہیں ہوں میں پرائیویٹ پریٹیشنر ہوں بٹ میں بتاؤں گی بہت سکتی یہ بات صحیح ہے لیکن چیزیں بلکل لائن پہ آگئی ہیں سب لوگ نو سے چار کام کرتے ہیں سارے مہم بھی پترکاریتا ہی کرتے ہمارے پاس بھی تو دیکھ آپ کی بات بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن آپ ایک بار ڈوکٹروں کے ہاں جا کے ان کی کنڈیشن دیکھئے نا کی وہ کس طرح بھاگلوں کی طرح صبح سے شام ہو جاتی ہے میڈم نے کہا کہ پرگنن لیڈی مر گئی مر گئی تو ڈوکٹر کا نہیں دو شیح میں اگر پرگنن لیڈی کو پی پی اچھ ہوا ہوگا بلیڈن جادہ ہوئی ہوگی یا وہ لیٹ کرتی میڈم ایک ڈوکٹر کے پیچھے پچار پچار پیشنٹ ہیں میڈم کیسے میں آٹینڈ کرے ڈوکٹر میڈم ٹھیک آپ دونوں لوگوں کو دو منٹ کے لیے روکنا چاہوں گا میڈم دو منٹ کے لیے روکنا چاہوں گا سوہل ایک درسک ہمارے ساتھ ہیں سعودی عرب سے آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے تائرہ جی تائرہ جی درسک جڑ گئے سعودی عرب سے سوہل ہمارے ساتھ سوہل جی سوہل سوہل آپ کا بولی جی بولی سوہل جی سوہل 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 نمسکار سر سر ٹی وی کی آواز کم کر لیجی ٹی وی کی آواز بھی آ رہی ہے کم کر لیجی پھر بولی سر نمسکار نمسکار بولی میں نے سر میں نے ٹی وی کی آواز کم کر دیا بلکل کم جی اپنی بات رکھی سوہل سر یہ بچی کے باتے میں خبر میں سعودیہ میں رہتا ہوں جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچی کی جو کی ہے کہاں کی ہے جی آ میں آیا ہوں ابھی میں ٹی وی کھولا چینل مجھے یہ تھوڑی چی خبر لگی ہے جی یہ اتر پردیش کے رہنے والی ہے واحد ان کے پتا کا نام ہے ایم میں اس بچی کا بھی علاج چل رہا ہے سہارن پور جگہ ہے اتر پردیش میں وہیں کی ضرور ضرور تو ہم آ بیہار کا ہی رہنے والا ہوں میں دوسرے کا نہیں ہو اچھا جی تو سوہیل جی ہم ہم آپ کو تھوڑی در بعد ہمارے دفتر میں فون کر کے اس لڑکی کے پتا واحد کا موبائل نمبر لے سکتے ہیں ہم واحد سے آپ کی سیدھی بات کروا جی آپ ضرور ان کی مدد کریں آپ کا بہت بہت سکریہ آصف جی بہت بہت سکریہ آصف جی ہمارے ساتھ جنے ہوئے تھے آپ بیہار کے رہنے والے اور فلال سعودی عربیہ میں رہتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں جلدی لوٹیں گے لوگی آدھتنا آپ گڑھ رہے اپنے لیے ایک نئی چھوٹ کیسے میں بتاؤ دیکھئے میرے ساتھ مِتھک توڑتے لوگی زرف کے نوز گے لٹکرش سوپر ہنڈرڈ نشل کا آواسیہ کوچنگ میدھا وی ایو نم آئی ورگ کی چھاتروں کے لیے گیارہ مہینے کی آئی ٹی جے ہی کوچنگ رہنے کھانے کی سوویدھا نشل سمپر کریں 0512 32 95 400 جوال پریق شاگی ٹی 28 مئی 2017 Online Avedan www.csrl.in پر Avedan کی 23 Mai 2017 آپ کا best soaps دینا Sir The most premium and 100% pure vegetarian soaps of India UB Fair and Nose Cars from Talk Smart neighbors جب باہر کا موسیم چھپ چھپ ہوتا تو یہ سب مورتی کا گر آکر کوول ہوتا بیجری کا بیل مورتی بارتا but مورتی سمارٹر Volta All-Star Inverter AC لگاتا اس کا 2-stage steady cool compressor all-weather comfort دیتا com power لیتا all-year savings دیتا صرف 30 minute نے بریک اپس آرہا بھی ڈاکٹر تریپتی بنسل کہہ رہے تھی بھائی وہ ایمز میں ہی علاج کر رہے لیکن ایمز میں تو چاہتے ہی علاج کر رہے جو 45,000 روپے ابھی انہیں جمع کرنے ایسے کر کے 3 آپریشن اگر کل ہوں گے تو اس کا اپنا ایک اماؤنٹ ٹی وی پر یہ خبر ضروری ہو جاتی ہے ہم نے ایک خبر دکھائی تو ایک مددگار ہمیں ملے سوہل سعودی عرب سے ایک مددگار سائی بابا اسفتال کے منا پرساد ہمیں ملے جو مدد کرنے کو تیار ہیں اس لئے ٹی وی پر یہ خبر آنی ضروری ہوتی ہے کہ اس کی خبر آنے کے بعد آرثی سنکر سے جوز رہے لوگوں کو اس سنکر سے اُبارنے کی کوشش ہمارا پورا سماج کرنے لگتا ہے ہم ہندوستانی لوگ دکھ کی گھڑی میں چھوڑتے نہیں ہیں یہ ہماری خاصیت ہے گرجہ شنکر جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں دیکھیں ایک بار بار سوال اٹھ رہا تائرہ جی بھی کہ رہی ہیں ان لوگوں تک ہماری ریج کیسے ہو پہنچ کیسے ہو ہمارا کیمرہ بھی نہیں پہنچ پاتا ہے آپ بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں سرکار بھی نہیں پہنچ پاتی ہے دکٹر تو خیر پہنچ تے ہی نہیں ہیں ان لوگوں کا کیا ہمارا جو لچے ہماری سرکار کا لچے وہ یہی لچے ہے کہ پنگتی کا سب سے آخری بیکتی ہے اس کی سیوہ کیسے ہو سکتی ہے اس کو سویدھا کیسے مل سکتی ہے اس کو مدد کر سکتے ہیں اس کے لئے لگاتار کام کر رہے ہیں اور سرکار کا لچے یہ ہے جو گریب سے گریب دیکھتی ہے اس تک بھی بھارت سرکار کی سرکار کی سویدھائی پہنچے اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ہوتے ہیں جیسے مہین میری پتنی دل میں چھتا تو ہم لے گئے ہمارے پرچیت لوگ تھے ہمارا ہو گیا کام مہارا کم خرچہ آیا کیونکہ پرچیت ہماری لیکن جو گریب دیکھتی ہے وہ کس کے پات جائے کیسے سمپر کرے کیسے لوگوں سے ملے کیسے اس کو سمیدھا پرابت ہو اس کے لئے بڑی بیوستہ کی ضرورت ہے ہماری سرکار لگاتا اس کے لئے کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تائرہ حسن جی جو لوگ سرکار میں ہوتے ہیں اسی طرح دعوے کرتے ہیں کہ ہماری سرکار اس دشا میں کام کر رہی ہے گرجہ سنکر جی بھی دعوے کریں جائر سی بات ہے پچھلی سرکار میں جب سماجوادی پارٹی تھی سماجوادی پارٹی پروقت آتے یہی دعوے کرتے تھے ہم نے تمام راجیوں میں دیکھے ہیں الگ راجیوں میں ہم نے کام کیا ہے پارٹی کے لوگ آتے ہیں تو وہ اسی لائن پر بولتے ہیں کام کیا ہوا یہ ہمیں بھی معلوم آپ کو بھی معلوم گرجہ سنکر جی کو بھی معلوم ہم تینوں کو معلوم ہے کہ دیجئے نا پیسے سرکاریں پہنچیں وہاں تک دیکھیں میں نے کہا کہ بار بار کہتی ہونا چاہیے بہت دنوں بعد کسی اپنے ساتھی سے سہمت بھی ہوئی ہوں میرا بانا ہے کہ جو گاؤ ہمارا ہے جو ظلہ ہے وہاں کے حالات آپ بھی کرتے ہوں میں بہت جاتی رہتی ہوں وہاں دیکھتی ہوں وہاں کوئی نہیں ہوتا ہماری مائلہ جن کے لئے پریمین مائلہ کو دیکھنے بہت انیمک ہو کے ایک آپ یقین کیجئے دو اور ڈھائی گرم ہمو گلو بھی لے کے کوئی نائری آتی مائلہ وہاں پہ ان کو کچھ بتائی نہیں جاتا یہاں آتی ہیں تو دم دھوڑ دیتی ہیں یہاں پہ علاج جو کچھ ہو پاتا ہے ہوتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ ہمارا گاؤں جاتے ہیں ڈاکٹر کچھ دنوں کے لئے سسپنٹ ہوتے پھر ریس 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 کے بعد سمجھی وہ اور زیادہ کرپ ہوتے ہیں میں بتاتی ہوں اس کے بعد آؤ وہ سمجھے در ہیل ہوتے ہیں ان کو پوری طرح سے ان کا conviction ہونا چاہیی میں بار بار کہتی بڑھا بڑھا اس طرح سے علاج کر آتا ہے وہ دوکر جس کے پاس ٹھیک نہ ہو کسی لیبورٹوری بکیتر نہیں جا کے کراؤ تیس آپ تائیرہ جی یہ پورا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے تائیرہ سرکار کو کرنا ہوگا تریپتی جی اب آپ کے پاس آتے تائیرہ جی نے کہ گھریب آدمی کی زمین بھگ جاتی ہے جس کے پاس زمین نہیں وہ کیا بیچے گا تو کیا وہ اپنے گھر جا کے دن گنے یہ آرہ دو چار دن میں مر جانا ہے یا اپنے بیٹے کا دن گنے میرا بیٹا دو چار دن مر میرا ایکسپیرینس الگ ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے آج سرکار سرکار نے خود سرنٹ کے پیسے سب چیز کے پیسے کم کر آئے موڈی سرکار میں آگر بیحث کم ہوتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی آج اگر دوکٹر انویس نہیں لکھتا ہم لوگوں سب کچھ کر نہیں پڑ گا مری کی نہیں لکھا وہ تو دی ہم 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 دوسرا مری ہم تیار کھڑا رہتا ہم آج آپ کی پر کیس کر دیں گے اگر مری 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 بی بی تی پیس دے رہی تی تی بان سل جی میں آپ کو ایک سج جان ایک سجاؤ دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی بولتی ہیں میڈم اگر وہ زمانے گئے جو پریش ڈاکٹر کو بھی حب مانتا ہے آج کے زمانے میں چیک ہے چیک آپ دونوں لوگ میڈم یہ کہوں گی آج کے زمانے میں تائرہ دی سن لیگے میڈم ڈاکٹر کتے پیٹ رہے ہیں آپ نے یہ دیکھا تائرہ دیکھنے ہیں آپ نے ابھی بیچ میں آرثو کا ڈاکٹر آپ نے دیکھا اس نے بیچارے لیے اپنی آنکھ کھو دی اگر کوئی پیشنٹ مر گیا تو دیکھا ہے سنیے سنیے ترپتی جی تائرہ دی سن لیجیے تائرہ دی سن لیجیے تائرہ دی سن لیجیے میڈم ڈاکٹر کی فولت ہے میڈم اس کے لیے میڈم میڈیکل کالیجز پر آئیے میڈیکل کالیجز پر آئیے میڈیکل پڑھنے والے تب کمپوٹیشن کتنا تب ہے آپ دیکھ رہے ہو لیج میں پچھے ستہ پندرہ لاکھ میڈا پندرہ لاکھ بچے سات سے پندرہ لاکھ بچے سامتے دل سولہ آزار بہت ہی سن جا رہے ہیں سولہ بچوں میں سولہ آزار بچے کیا کر لیں گے ایک دکٹر کے پیچھے آگا سو سو پیشنٹ ہوں گے سو سو پیشنٹ ہوں گے میڈم ایک دکٹر کے پیچھے آگا سو سو پیشنٹ ہوں گے تو دکٹر کیسے مینجز کرے گا دکٹر کیسے مینجز کرے گا تو دکٹر کیسے مینجز کرے گا طہرا جو طہرا جی طہرا جی تائرہ جی ہم یہ مانتے ہیں اچھے دکٹر ہیں لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے سائی نیتکتہ کا تھے کا صرف دکٹر لے کے بیٹھے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے ہر آٹھ میں دن ہم لوگ دکٹر کا کھیل دکھاتے ہیں اس چینل پر آپ کو کہا لگا آپ جو بول رہی ہیں جنتا ہو بہو مان لے گی جو درسک ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ کہ آپ کو حریشتندر مان لیں گے وہی درسک روز جاتے ہیں اسپطال وہی درسک روز جاتے ہیں اسپطال وہی درسک روز جاتے ہیں درسک روز جاتے ہیں دکٹر کے پاس آپ کہتے ہیں ان کا اپنا ایکسپریئنس ہے آپ تریپسیز یہ بتائی کہ کوئی کھڑے ہم آکے کیون میں جا کے دکٹر کو مار سکتا ہے نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل ہم بند آم بھی نہیں مار سکتا ہے ہماری ریزنٹ عورتوں کا رہی بیپک کمار بھی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں مول موتے سے آپ نے بات بھٹا رہے ہیں نہیں آپ کو مول موتے سے دونوں لوگوں نے بات بھٹا دی ان لوگ کی آراج بند کر دیجئے ہم دیپک کمار جی کے پاس چلیں گے اور ڈیشا سے ایک درسک ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے دیپک کمار دیپک جی سواگت ہے آپ کا بولیے یہ لوگ یہ بھٹکتے ہیں ہم تو برابر بیٹھتے ہیں لیکن یہ لوگ ایکشلی موچہ سے بھٹک جاتے ہیں اور اس طرح کا اتشیوٹ ہوگا موچہ سے بھی بھٹکقت گیا Pamuk میرا ایک سوزیسن زیادن میں جنت لے انڈیا ہم کہ کچھ ہ puree anے جائے ملے گے کہ وہاں سے اگر کوئی چینل ہو بنا سکتے ہیں کہ بہت سے سارے رول میں ہے جو ابھی ہمارا یہ پیجے چی کا پروکتا جو بیٹے ہیں ان کا منا نوستار ہے ان کا منا سلوٹ ہے بول دیجئے ہم کو اور بہت سندار بات بول ہے کہ ہنگ بھی کو جانکاری نہیں ہوتا ہے ہم لوگ بھی پڑھ پڑھے لے لیکن ہم لوگ کو سنڈر میں رومائن میں ستا سازید کر رہے لیکن ہم لوگ کو بھی جانکاری نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کانون کے لئے یہ نہیں ہم لوگ کانون کے لئے یہ نہیں ہوتا ہے تو وہ جانکاری نہیں ہوتا ہے تو اگر ان کو جانکاری نہیں ملی جاتا تو ان کا 50% پروبلم سال ہو جاتا ہے یہاں آپ کا فانانچال کنیزن جاو آتا ہے اور ان کا پریبار کا جو نکھا پڑی ہے یا نہیں ہے ان کا فانانچال کنیزن، سوچیل کنیزن، مینٹال کنیزن، ہیلک کنیزن یا سوچیل ایکٹیویٹیز کا کنیزن آؤٹلوک جو جو سب ہے یہ سب کا بھی پروبلم آ جاتا ہے تو اگر اس کے اندر میں یہ تو کہیں ہر دکھتک میں اگر میڈیکل کا ایک سال چیل ہی بنایا جائے اور وہاں پر گائیڈلائن دیا جائے اور چیل میں تو بجی بی کا پروبکس صاحب سے میں بولوں گا کہ کوئی بھی پاپی کا ہو اگر ان کا پاپی کا دکھتک تسنجو ہوتے ہیں یا دکھتک تکردری ہوتے ہیں یا سیٹ کا ہوتے ہیں ان کے مدھم تو بھی اگر کوئی اگر ویسا ایک کوئی سیکٹو کیا جائے میں ان کا پاپی پر میں بجی بی کا نہیں بول رہا ہوں میں ان کا پاپی کا لوکل پاپی ہم آپ کی بات سمجھ گئے دیپک کمار جی ہم آپ کی بات سمجھ گئے بہت بہت شکریہ آپ کا اوڈیشا سے درستک دیپک کمار ہے ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر ترپتی بنسل ہم اس بات پر بحث کرنے نہیں بیٹھے تھے کہ ڈاکٹر ہن اعتقیتہ کے سب سے بڑے زندہ بردار ہیں یا ڈاکٹر ہی سب سے بڑے بی ایمان ہیں اس مدے پر تو ہم بات ہی کرنے نہیں بیٹھے تھے ہمارا ٹاپی کی دوسرا ہے اور اگر مجھے اس چینل پر بیٹھ کے یہ کہنا پڑے کہ بھائی میں تو بڑا پاک ساپ آدمی ہوں اتنی صفائی دینی پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی سندے ہے میں کیسا ہوں یہ درستک ٹائے کر لیں گے انہیں معلوم ہوگا جو درستک مجھے دیکھتے ہیں وہ درستک ٹائے کر لیں گے درستک ٹائے کر لیں گے تو ڈاکٹر کیسا ہے یا ڈاکٹر کیسے ہیں یا جماعت کیسی ہے درستک کو معلوم ہے ان کو اسپتال جانا ہے روز ڈاکٹر سے ملنا ہے ہر پریوار کو ڈاکٹر سے ضرورت ہے تو انہیں تو معلوم ہے ڈاکٹر کیسے ہیں نہیں ہے یہ ٹی وی پر ہم کہا دے کہہ رہے ہیں ساری ڈاکٹر بہت اچھے ہیں وہ آپ کو کہہ لگتا ہے یہ سماج مان لے گا کہ سارے اچھے ہیں ٹی وی نے کہا تھا سارے اچھے ہیں اب مان لو اب ٹی وی نے کہہ دیا لوگ مان لیں گے کیا ان کا اپنا نیزی ایکسپریئنس ہم ہے سماج کو یہ بھی سوچنا چاہیے ان کا نیزی ایک انسان میں آتا ہوں اس کی بھی اپنی پیملی ہے اس کے پاس بھی اپنا کام ہے ایک درستک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب کے ساتھ ایک درستک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں باتی دوسری یہاں پہ اعلی درستے ایک درستک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پہلے اپنا نام بتائیے سار پہلے اپنا نام بتائیے جی ٹی وی کی آواز کم کر لیجے ہم آپ کی آواز نہیں سن پا رہا ہے ٹی وی کی آواز کم کیجئے ہاں یہ آرون بھل رہا ہے ٹی وی کی آواز پہلے آ دارہی ہے آپ کی آواز بات میں آ رہی ہے آپ دوبارہ ہم سے سمپر کریں ف museum آپ کریں بہت سکریہ ارون جی آپ کے نش سے جڑے اس کے لیے آپ کا بہت بہت سکریہ گریجا شنکر جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں دیکھیں ہم کون سا مدہ لے کے بیٹھے بات کہاں کہاں پہنچ گئی بات اس مدے پر پہنچ گئی کہ نیتکتہ کا سب سے بڑا ٹھیکہ دار کون تو ڈاکٹر آپ اس پر انگلی مت اٹھائیے جی ساری دنیا خراب بس ڈاکٹر پر کوئی انگلی مت اٹھا دو وہ تو بیچارہ بہت محنت کرتا ہے وہ تو سب سے ایماندار ہوتا ہے اس کا بھی پریوار ہوتا ہے باقی ہم سب تو آنات آسمان سے ٹپک کے آگے دھرتی پر پریوار سے دھرتی کا ہوتا ہے میں یہ کہوں گی کہ پترکار پر بھی انگلی مت اٹھا پترکار بھی بہت محنت کرتے ہیں اب جی ابھی جیوں سے بلکل ایک اٹھائیے آپ بلکل اٹھائیے میں تو پترکاروں پر میں خود اٹھاتا ہوں میں خود اٹھا لیتا ہوں پترکاروں پر اٹھائیے میں نے کبھی بھی روز نہیں کیا میں اپنے کارکروموں میں خود پر ہی سوال خود پر سوال اٹھاتا ہوں کیوں کہ میں مانتا ہوں کہ ناتکتہ کا سب سے بڑا گھنڈا بردار میں نہیں ہوں اور دنیا کا ہی ساری امانداری مجید میں سامل نہیں ہے جی بولیے گرجا جی کچھ پترکار کا کچھ چینلس کچھ پترکار میں نام نہیں لینا چاہوں گرجا جی میرا ماننا ہے کہ پورا کا پورا سماج کسی بھی چھیتر کا برا نہیں ہوتا ہے سماج میں کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں کچھ لوگ صحیح ہوتے ہیں چاہے وہ جیسا سماج ہو چاہے پترکاری تا کا سماج ہو چاہے ڈانکٹر کا چھیتر کا سماج ہو چاہے ادھکاری چھیتر کا سماج ہو چاہے راج نیتیگ لوگ ہوں کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے اور جو برے لوگ ہیں ان کو کیسے صحیح کیا جائے ان پہ کیسے پابندیاں لگائی جائیں ان کو کیسے لائن پہ لائے جائے اس کے لیے ایک رجمیتی بننا چاہی باقی جو لوگ صحیح کام کر رہے ہیں ان پر انگلی کوئی نہیں اٹھاتا ان کے لیے نہیں کہتا ہے جو برے لوگ ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے دانکٹر کے بسے پر بات ہو رہی ہے تو کئی دانکٹر ایسے ہیں جو سرکاری نوکری کرتے ہیں پھر جا کے پرائی بیٹ نرسنگ ہوموں میں آپریشن کرتے ہیں پرائی بیٹ نرسنگ ہوم ہوتے ہیں وہ جو ہے روز نیا نیا بل بناتے رہتے ہیں گاؤں کا آدمی آیا ہے اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ ہمارے پریوار کا جو صدق سے بیمار ہے اس کو بیماری کیا ہے اس کا علاج کیا چلنا ہے اس کا بہتا جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا سمسیہ ہے گرزا سنکر جی بہت سارے کیس آتے ہیں جو ڈیلیوری سیدھے سیدھے ہو جائیں گرزا سنکر جی اس کے لیے جو ہے ڈاکٹر بتا دیں گے کہ آپریشن ہوگا اتنا ڈرا دیتے ہیں گرزا سنکر جی تو ایسے بہت ساری سمسیاں ہیں جب میں ایک پردہ ہاتھ آنا چاہتا ہوں گی کہ اگر مانی سے ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ زیرین ہوں گا اور ان کے اتناکہ کرپٹیزی آؤں گا آپ کے پاس میں مجھے ہم اس مجھے سے بہت ہی نہیں تکا ہے کرپٹیزی آپ کیوں بار بار مدے کو بھٹکا رہی ہیں کرپٹیزی آپ مدے کو بار بار کیوں بھٹکا رہی ہیں میں ارے ماہف کر دیجئے میں انہوں نے کچھ غلطی کہہ دی تو ماہف کر دیجئے میں ماہف ہی مانگتا ہوں لیکن مدے کو تو مت بھٹکا ہی ہے آپ بار بار پتہ نہیں کہا آپ پہنچ جا رہے ہیں جس مسئلے پر ہم بات کرنے بیٹھے ہیں اس پر بات ہی نہیں ہو پا رہی ہیں پتہ نہیں کہا اچانک آپ جھنڈا لے کے کھڑا ہو جا رہی ہیں انہیں تکتا کا اور سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے مہم کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو قریب سے نہیں دیکھا ہے ہمارے فیملی میں بھی ڈاکٹر لوگ ہیں آپ کے لخناؤں میں ہمارے اپنے پریوار سے لوگوں نے کافی دن تک نوکری کی ہے ہم بھی جانتے ہیں اس پیشے کو نا ٹھیک سے ابھی بھی ہمارے پریوار میں ڈاکٹر ہیں تو مطلب سب آپ کے فیملی میں سب ایسی ہے اسی طرح کی ڈاکٹر ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بے ایمان ہیں بے ایمان ہیں آپ جیل بھیج دیجئے آپ نے اتکتا کے لے اپنے پاس رکھئے وہ بے ایمان ہیں وہ خراب لوگ ہیں آپ جیل بھیجوا دیجئے آپ کو ہم نے روکا ہے کیا ساری ایمانداری کی ٹھیکے داری میرے پاس نہیں ہے وہ سب آپ کے آپ رکھئے سورپ تھی لیکن مدے پر چرچہ ہونے دیجئے ترپتی بن سل جی مدے پر چرچہ ہونے دیجئے آپ کافی پڑی لکھی ہیں ڈاکٹر ہیں آپ کو اتنا سلیخہ ضرور پتا ہوگا کہ جب ہم کسی مدے پر اٹھاتے ہیں تو اس پر بات کیسے کرتے ہیں اور پورے سماج کو بے ایمان ڈھارانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں سماج بھی جانتا ہے اور پرائیوٹ نرسنگ ہم چلتے ہی ہیں سرکاری اسپتالوں کی میلی بھگت سے سرکاری ڈاکٹر کے خلاف آپ ایک سبت بول دیں تو کل سے آپ کے ہاں وہ مریض نہ بھیجے کیا یہ سچائی نہیں ہے کیا آپ کی لاچاری ہے اس کی طرف داری کرنا کیونکہ وہی آپ کے ہسپتال میں مریض بھیجتا ہے وہ پیشنٹ بھیجتا وہی ڈاکٹر ہے آپ کے پاس کیا یہ سچائی نہیں ہے اور کچھ پرتے کھول دوں میں کیا بات کر رہی ہے میں آپ بحث میں اُلٹ جائیے گا تو پردے ہٹیں گے سارے پردے ہٹیں گے پھر تو میں بھی پنے پلٹ دوں گا اس پیشنے کے پنے میں بھی پلٹ دوں گا پرائیویٹ پریکٹیسنر کبھی بھی سرکاری دوکٹر کے خلاف نہیں بول سکتا کیونکہ سرکاری اسپتالوں سے ہی پرائیویٹ پریکٹیسنر کے پاس پیشنٹ بھیجے جاتے ہیں وہ نہیں بولتا ہے یہ ہی سچائی ہے گیجا جی یہ سماج کی کڑوی سچائی ہے تلخ سچائی ہے لیکن خیر گر جا جی بچی کو کیسے لاب پہنچے چھوڑیے ایسا نہیں ہے سواگت ہے آپ کا بولی نمسکر جی میں ہزراباد سے بول رہا ہوں جی نمسکر جی کچھ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آن لین کے لیے آپ کچھ دے سکتے ہیں ہمارے کو جی ہم اس لڑکی کے پتا جی کا موبائل نمبر اپنی سکرین پر دکھا رہے ہیں واحد ان کا نام ہے آپ واحد سے سیدھے سمپر کر سکتے ہیں اور جو بھی مدد آپ دینا چاہیں سیدھے لڑکی کے پتا واحد سے بات کر کے آپ ان کو دے سکتے ہیں سر بہت بہت سکریہ اس پہل کے لیے مدیویر جی چلی بہت بہت سکریہ اب وقت ختم ہو رہا اس کارسکرم کو آگے نہیں بڑھا سکتے اور ویسے بھی آج مدے پر بہت بات ہوئی نہیں ہم دوسرے مدوں پر ہی زیادہ علچ کے رہے گئے کہ دکٹر اچھے کہ دکٹر برے بے ایمان دنیا کی بے ایمان صرف دکٹر ہم اسی مدوں میں اُلجھے رہا گئے ہم ترپتی بنسل جی آپ کی بات سے پوری طرح سے سہمت ہیں سارے دکٹر بے حد ایماندار ہیں سارے دکٹر بے حد اچھے ہیں دنیا میں جتنی بھی ایمانداری آئی سمیٹ کے دکٹروں کے پاس رکھ دی گئی باقی سب بے ایمان رہ گئے اب ناراج مت ہوئیے بہت بہت سکریہ آپ اس کارکم میں آئیں ہستے مسکراتے یوں ہی اپنے گھر جائیے بہت بہت سکریہ گرجہ سنکر جی آپ کا بھی بہت بہت سکریہ طائرہ حسن جی آپ کا بھی ہم یہاں ایمانداری بے ایمانی پر چرچہ کے لیے بیٹھے ہی نہیں تھے اس بچی کو بچانے کی کوشش تھی اس پریوار کو کچھ مدد پہنچانے کی کوشش تھی آپ سبھی لوگوں کا سکریہ جن لوگوں نے مدد کی پہل کی ہم نے بڑا اچھا لگا سوہل نے مدد کی پہل کی ہم نے بڑا اچھا لگا مونہ پرساد نے مدد کی پہل کی ہم نے بڑا اچھا لگا اودائیویر نے مدد کی پہل کی ہمیں بڑا اچھا لگتا کہ ڈاکٹر تریپٹی فی مدد کی پہل کرتی انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی ہمارے کارچب میں شامل ہوں اس کے لئے بہت بہت شکریہ نمسکر